اسلام علیکم بہت خاص ویڈیو لے کر آئے ہوں آج میرے کچھ شاگردوں نے سوال کیا کہ تحزیب اور تمدن میں کیا فرق ہے تحزیب اور تمدن پہ ایک ویڈیو میں پہلے ہی پوشٹ کر چکا ہوں لیکن بہت پہلے کی بات ہے یہ تو میں نے سوچا کہ یہ بات میرے شاگردوں تک ہی نہ رہے آپ لوگ بھی جانے کہ تحزیب کیا ہے تحزیب یعنی تحزیب کہتے ہیں سنسکرتی ہندی میں کہتے ہیں اور سبھتہ کو کہتے ہیں تمدن یعنی تحزیب و تمدن سبھتہ اور سنسکرتی یہ تحزیب کیا ہے تمدن کیا ہے آج اسی پر ہم لوگ بات کریں گے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ تحزیب اور تمدن میں کیا فرق ہے سننے میں ایک طرح کا لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مترادف لفظ ہے اور بالکل مترادف میں استعمال ہوتا بھی ہے لیکن ان دونوں الفاظ میں بہت زیادہ فرق ہے تحزیب الگ چیز ہے تمدن الگ چیز ہے اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو بالکل اچھی طریقہ سے یاد ہو جائے گا تو پہلے بات کرتے ہیں تمدن کی دیکھیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تحزیب و تمدن لیکن پہلے میں بات کرنے جا رہا ہوں تمدن کی کیونکہ تمدن کا دائرہ جو ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے اس دائرے کے اندر تحزیب آتی ہے تو تمدن پہلے ہے تحزیب بعد میں ہے لیکن استعمال کرنے والوں نے تحزیب و تمدن استعمال کیا تو اب جاننا یہ ہے کہ تمدن کیا ہے تو تمدن ہے زندگی گزارنے کا ایک قائدہ ایک سسٹم ایک اچھائی یاد رکھیں تحزیب اور تمدن دونوں اچھائی میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں تحزیب ہو یا تمدن ہو یہ برائی نہیں ہے ہر معاشرہ کا ایک تمدن ہوتا ہے ایک تحزیب ہوتی ہے تو تحزیب یا تمدن کا استعمال جب بھی ہوگا وہ اچھائی میں ہوگا اب دیکھیں تمدن کس کو کہتے ہیں پہلے اسی کو جان لینا ہے تمدن یہ ہے کہ ہم لوگ اچھے انسان ہیں محذب انسان ہیں تو جو محذب انسان ہوتے ہیں تو ان کے اندر کچھ کچھ الگ خاصیت ہوتی ہیں باقی لوگوں سے جیسے ایک محذب انسان ہے وہ کپڑا پہنے گا وہ کپڑے کا استعمال کرے گا لباس کا استعمال کرے گا تو تمدن کیا ہے ایک انسان کو انسان کی پہچان دیلانا کہ اگر وہ انسان ہے اور وہ معاشرے کا ایک حصہ ہے تو وہ لباس ضرور پہنے گا تو لباس پہننا یہ تمدن میں آتا ہے لباس پہننا یہ تمدن میں آئے گا اب دیکھئے تہذیب کیا ہے تو لباس تو سب پہنیں گے تمدن کا استعمال سب کریں گے یعنی ہر قوم ہر مذہب کے لوگ اسی تمدن پہ چلیں گے ان کا تمدن بھی یہی ہوگا لیکن تہذیب کی بات کریں تو ہندووں کا لباس الگ ہوگا مسلمانوں کا لباس الگ ہوگا سکھ عیسائی اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن کا اپنا الگ الگ لباس ہوتا ہے تو یہ تہذیب میں آ گیا یعنی تہذیب میں ہے کہ کوئی کرتا پہ جامہ پہنے تہذیب میں ہے کہ کوئی ساڑی پہنے تہذیب میں ہے کہ کوئی دھوتی پہنے تو یہ ان کی اپنی تہذیب ہے ہماری تہذیب ہے کہ ہم اپنی اسلامی ڈریس کو استعمال کرتے ہیں اسلامی لباس کو استعمال کرتے ہیں اپنے تو یہ ہماری تہذیب ہے تمدن کیا ہے؟ تمدن میں صرف اور صرف لباس آیا لیکن تہذیب میں کیا ہے؟ تہذیب میں ہے کہ وہ جو اسلامی ڈریس ہے یا جو بھی ڈریس ہے جو معاشرہ جس ڈریس کا استعمال کر رہا ہے وہ ڈریس تو وہ اس کی تہذیب ہوئی امید ہے آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا اسی طرح دیکھیں تمدن میں کیا ہے تمدن میں یہ ہے کہ گھر میں جو مہمان آئے ان کی قدر کرے یہ تمدن ہے ان کی عزت افضائی کریں تو جو مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے جا کر ان کو سلام کرتے ہیں کچھ لوگ پہلے پانی دیتے ہیں کچھ لوگ پہلے بٹھاتے ہیں کچھ لوگ پہلے مہمان کو اپنے سامنے لاتے ہیں ہاتھ پاؤں دھلواتے ہیں تو مہمان کی عزت یہ تمدن میں شامل ہے اور اس عزت کو یعنی کس طرح ہم مہمانوں کی عزت افضائی کر رہے ہیں یہ تحذیب میں شامل ہے کسی تحذیب میں یہ شامل ہے کہ مہمان آیا تو ان کو پان کھلائے تو یہ ان کی تحذیب ہوئی کسی تحذیب میں یہ شامل ہے کہ مہمان آیا تو ان کو میتھا کھلائیں تو یہ تحذیب ہوئی تو تحذیب تو الگ ہے لیکن تمدن میں کیا ہے کہ جو بھی مہمان آیا ان کی قدر کریں تو مہمانوں کی قدر یہ تمدن کا حصہ ہے اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں تمدن کا دائرہ جو ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے اور اسی تمدن کے اندر تہذیب آتی ہے جو تہذیب ہر قوم ہر مذہب کی الگ الگ ہو سکتی ہے بلکہ ہوتی بھی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ